امریکی کانسل جنرل اینجلہ ایگلر کی لاہور میں وزیر اعلیٰ یا گورنر پنجاب کی بجائے مسلم لیگ نون کے صدر شہواز شریف اور نائب صدر مریم نواز سے الگ الگ ملاقاتوں کو سیاسی حلقوں میں انتہائی معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے یاد رہے کہ شہواز شریف اور مریم نواز سے اعلیٰ امریکی احتیدار کی ملاقاتیں ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب پاکستان کی فوج قیادت اور وزیر اعظم عمران خان کے مابین نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تاجناتی پر اختلاف چل رہا ہے ایسے میں امریکی احتیدار کی اپوزیشن کی سب سے بڑی سیاس جماعت مسلم لیگ نون کے قیادت سے ملاقات مینی خیز قرار دی جا رہی ہے خصوصا جب یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگلا اقتدار نواز شریف کا ہوگا یاد رہے کہ اس سے پہلے سیاسی حلقوں میں یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ فوج قیادت اور لیگی قیادت کے مابین معاملات میں کافی حد تک بہتری آگئی ہے اور اسی وجہ سے مریم نواز کی جانب سے جنرل فیض حمید کو چارج شیٹ کیے جانے کے فوراں بعد انہیں بطور ڈی جی آئی ایس آئی ہٹا دیا گیا دوسر جانب اب امریکی بھی مستقبل کے سیاسی منظرنامے میں مسلم لیگ نون کا اقتدار دیکھتے ہوئے اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اقتدار میں آنے کے آٹھ مہینے بعد بھی امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی تک وزیراعظم پاکستان عمران خان سے فان پر بات کرنا بھی گوارہ نہیں کیا اسلامباد کے سیاسی حلقے امریکی اہلکار کی حالیہ ملاقاتوں کو پاکستان میں پیدا شدہ حالات کے تناظر میں اہم قرار دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ جیسے ملک کے اہم سفارتی ذمہ دار کا شریف خاندان کے ذمہ داروں سے ملاقاتیں کرنا آئینے والے حالات اور انتخابات کے تناظر میں انتہائی اہم ہے اور ماضی میں پھر امریکی سفارتکار خصوصاً اپوزیشن جماعتوں کے ذمہ داروں سے ملتے نظر آتے تھے یاد رہے کہ امریکی کونسٹ جنرل اپنی تیوناتی کے چودہ ماہ بعد لاہور آئیں یہاں گوینر وزیر اعلیٰ اور دیگر حکومتی ذمہ داروں سے ملاقاتوں کی وجہے انہوں نے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ سے ملاقات کو ترجیح دی بتایا جاتا ہے کہ چونکہ اس وقت پاکستان میں کوئی امریکی سفیر موجود نہیں اس لئے انجلا قائم مقام سفیر کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دے رہی ہیں اس لئے ان کا سیاسی قیادت سے ملنا کافی اہمیت کا حامل ہے لہٰذا لاہور میں امریکی ناظم العمور انجلا اگلر کی مسلم لیگ نون کے صدر شہواز شریف اور نائب صدر مریم نواز سے الگ الگ ملاقاتوں کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے امریکہ چین برطانیہ سمیت اہم ممالک ہمیشہ دوسرے ممالک میں آپوزیشن لیڈرشپ سے روابط رکھتے ہیں لیکن پاکستان میں فائدہ غیر معمولی سیاسی حالات میں ان ملاقاتوں کو اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی لیڈرشپ واضح طور پر اپنا وزن چین کے پلڑے میں ڈالتی نظر آ رہی ہے اور امریکہ جس طرح خطے میں اپنے کسی بڑے کردار کا خواہاں ہیں اس حوالے سے وہ سیاسی لیڈرشپ سے بھی ملاقاتوں کی ضرورت محسوس کر رہا ہے تجزیہ کاروں کے خیال میں نواز شریف آج کی صورتحال میں کسی بھی بڑے ملک کے ساتھ چلنے کی یقین دہا نہیں کروا سکتے ہیں کیونکہ ان کا شروع سے موقف رہا ہے کہ کسی بھی ملک کا مخالف بنائے بغیر ہمیں اپنے مسائل کے حل کے لیے سب سے مل کر چلنا ہے اور اسی بنیاد پر وہ ہمیشہ بھارت سے بھی مذاکرات پر زور دیتے رہے اور بعد ازام مودین سے ملنے لاہور آگئے لیکن یہ سفارتی عمل خود سابق وزیر اعظم نواز شریف کے گلے پڑ گیا جہاں تک شہباز شریف کا سوال ہے تو شہباز شریف کا رجحان ہمیشہ چین کی طرف رہا ہے اور وہ سی پیک کو پاکستان کے مواشی مستقبل کے حوالے سے آہم قرار دیتے ہوئے اس کے لیے رائے آمہ ہمبار کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے اور جینی صفحی سمیت دیگر ذمہ داروں کا بھی ان کے حوالے سے سوفٹ کورنر رہا اور ان کے اس عمل پر حکومت کے تحفظات بھی تھے لیکن مریم نواز اور شہباز شریف سے امریکی ناظم العمور کی الگ الگ ملاقاتوں کے عمل کو اس تناظر میں لیا جا سکتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکی ناظم العمور اس پاس سے آگاہ تھی کہ مریم نواز اپنے والد کے بیانیے پر گامزن ہے اور ان کے ذریعے ہی امریکی نکتہ نظر ان تک پہنچایا جا سکتا ہے تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ کے حوالے سے عام تاثر یہ بھی ہے کہ وہ اپنی عالمی حیثیت اور اہمیت کے باعث مختلف ممالک میں ایسی پوزیشن رکھتا ہے کہ کسی بھی بڑے ملک کی حکومت اور اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر کچھ بنوا سکے لیکن اگر علاقائی صورتحال میں امریکی کردار کا جائزہ لیا جائے تو دیشتگردی کے خلاف جنگ میں بنیادی کردار کے حامل پاکستان کو امریکہ نے بھارت پر ترجیح نہیں دی جس پر پاکستان اور سیاسی قوتیں اس پر اپنے تحفظات رکھتی ہیں اور آج کی صورتحال میں بھی باوجود اس امریکے کے افغانستان کے حالات اور یہاں تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے عمل میں پاکستان کے کردار پر پاکستان کی سیاسی قوتوں میں کوئی بڑی تفریق نہیں دکھائے گا دوسری جائنی موجودہ حکومت کے ساتھ امریکی انتظامیوں کے تعلقات کی نوعیت کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ پچھلے دنوں امریکی سینٹ میں افغان تالیبان کی حمایت کرنے پر پاکستان کے خلافہ بندیاں آئیت کرنے کا ایک مجووزہ بل بھی پیش کیا جا چکا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا